بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلیم بخاری ناظرین آج پروگرام کا وقت تو وہی ہے لیکن ہمیں آج تین موضوعات پر بات کرنی ہے پہلا موضوع ہے امریکہ نے جو ہمارا کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے جو ملنے والی امداد جو ہے اس کو روک لیا ہے اور دوسرا ہے جو وزیر داخلہ بھارت کے آیت ہے راجنات صاحب اسلامباد میں سارک کی ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وہ جس طریقے سے بھاگے ہیں جو فرار اختیار کیا انہوں نے اس کی بھی کوئی ڈپلومیٹک ہسٹری میں کوئی مثال کم ہی ملے گی اور تیسرا ہے جو پنجاب حکومت کا ہیلیکوپٹر جو ہے وہ طالبان نے اس کو آگ لگا دی ہے اور عملے کوئی ارغمال بنا لیا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کابل کی طرف سے اور وہاں نیٹ آف واج کے جو یعنی کمانڈرز ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص پیشرفت اس معاملے پر نہیں ہو رہی ہے تو ان تینوں ہی موضوعات پر ہم تین سیگمنٹ میں کوشش کریں گے بات کو مکمل کرنے کی اور پہلے سیگمنٹ اف کورس is امریکہ یہ سوال لے کے میں جاؤں گا جو میرے مہمان ہے پہلے ان کا تعرف کرا دوں میں راو منظر حیات صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے میرے پروگرامز کے ریگلر پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف اکتے ہیں خالد محمود رسول صاحب وہ بھی بہت بڑے پولٹیکل ایکانومسٹ ہیں اور صاحب کتاب بھی ہیں اب تو ان کی ایک کتاب بھی آگئی ہے ہم نے وہ پڑی ہے بہت شوق سے پڑی ہے ان کے ساتھ تشریف اکتے ہیں کرنل اسد محمود صاحب میں کسی بھی فوجی کو کبھی زندگی میں ریٹائر نہیں کہتا اس لیے کوئی لوگ کہتے ہیں once a 4G is always a 4G یہ دفاعی ترجیہ کار ہیں اور یہ بھی ہم وقت نیوز کے پروگرامز میں اکثر آکے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں امریکہ پر سوال لے کے جانے سے پہلے میں تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے امریکہ نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں کیا ہے ایک امریکن بٹریل کی ایک پوری تاریخ ہے اگر آپ چاہیں تو یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا جتنی دفعہ امریکہ نے ہمیں بٹریل کیا ہے چاہے وہ ایست پاکستان میں اس کا چھٹا بہری بیڑا تھا جس کے اوپر ناصر کازمی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں جو کافلے تھے آنے والے کیا ہوئے تو اس کے بعد ایف سکسین کی ڈیل لے لیجئے کہ کیش پیسے لیتے ہیں اور نہ تیارے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے بھی اب واپس آپ جنس میں لے لیجئے یہ اتنی بڑی منوپلی یہ اتنا بڑا رویہ ایک سپر پاور کا جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے اس کے بعد ایک نومک سینکشنز کی ایک پوری رجیم ہے اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں تو کیا کیا میں بتاؤں لیکن یہ جو آخری حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف جو یہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو روکا ہے یہ کس کو پلیز کرنے کے لیے ہے کیا ان کا عشق جو ہے بھارت کے ساتھ وہ ان حدود میں داخل ہو گیا ہے کہ اب نہ انہیں ڈپلومیٹک نومز کی فکر ہے نہ انہیں اخلاقیات کی فکر ہے نہ انہیں یہ شرم ہے کہ لوگ سنیں گے یہ حرکات تو کیا کہیں گے راو صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں یہ جو خبر ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہمارا روک لیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے جیسا میں نے اپنے ناظرین کو بتایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا سینڈرز ان کا یہ منافقہ نا رویہ برداشت کرتی رہے گی بہت شکریہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ سی سو کی طرح ہوتا ہے ٹھیک اس کے اندر بہت زیادہ ہائٹس ہیں اس کے اندر بہت زیادہ لو پوائنٹس ہیں اس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کئی مقام پہ اور کئی مقامات پہ بہت زیادہ ایک دوسری کو پر احتمال بھی ہے یہ واحد ریلیشنشپ ہے میں یہ ارز کروں گا کہ یہ واحد ریلیشنشپ ہے جو کہ میوچیل لیو اینڈ ہیٹریڈ کے درمیان کہیں پھر رہے ہیں ٹھیک دفائم نہیں کر پائیں گے آپ ان کو ہماری ضرورت ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے اب یہ ہر انسان کی اپنی ذہنی سوچ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ ان کو ہماری کتنی ضرورت ہے اور ہمیں ان کی کتنی ضرورت ہے اچھا اب میں یہاں بخاری صاحب ایک گزارش کروں گا اگر آپ نے پاکستان یونائیڈ سٹیٹس کے ریلیشنشپ کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کیپٹل ہل کی پلس کو سمجھنا چاہیے ٹھیک کہ ان کی وہاں جو جسے آپ ان کے جو ہاؤس ہے اس کے اندر ہمارے متعلق کیا سوچ ہیں ہمارے متعلق کیا بات ہوتی ہے ان کی جو کمیٹیز ہیں جیسے ڈیفنس کمیٹی ہے فارن ریلیشنز کی کمیٹی ہے اس میں ہمارے متعلق کیا جیجمنٹ پاس ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو آنا چاہیے کیونکہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارے پیسے روکے گئے ہیں ایک جگہ ڈسیئن ہوا ہوگا ڈسکشن ہوئی ہوگی اور اس کے بعد یہ چیز ہوئی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پوری کیپٹل ہل جہاں سے وہ گورن کرتے ہیں دنیا کو وہاں پاکستان کے خلاف انتہائی منفی جزبات ہے یہاں اس کا کتنا ادراک ہے میں مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں اس بھرپور طریقے سے ہم انڈسٹینڈ نہیں کر رہے جس طریقے سے وہاں لوگ بات کر رہے ہیں ایک تو پاکستان کی انفارچنٹ بات ہے کہ ہماری لوبی بہت کمزور ہے اور یہ میں جب یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں میں اپسولیٹ وہاں بات کر رہا ہوں جو نیو اور پاور سینٹر امریکہ کا کہ وہاں آپ کے بندے کتنے ہیں آپ کے لابسٹ کتنے ہیں آپ کا جو پاکستان کا سفیر ہے اس کے دوست کتنے ہیں دوست کا مطلب جو ہے فارن افیرز کی ٹرمز میں کہ آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہے ریلیشنز کو سورسز کو انفارچنیٹلی ہمارے ہمسایہ ملک جو ایک تو ہے وہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور ان کا انفرنس جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے میں انڈیا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وجوہات اس کی بہت زیادہ ہیں ایک وجہ نہیں ہے آج میں نے ایسے ایک چیز لکھی ہے جس پہ خالد صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری جو ایک پروجیکٹ ہے سی پیک اس نے بھی سر انڈیا اور امریکہ کو کنورج کر دیا ہمارے خلاف اس پروجیکٹ نے بھی امریکہ کو ہمارے متعلق ایک منفی چیز سوچنے پر مجبور کیا ہے کیونکہ ہم چائنہ کے ساتھ ریالائن کر گئے ہیں بہت نزدیکی سیکھ اب کمنگ آئٹ افٹ آرمی کا ایک اپنا پاکستان آرمی کا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا اور وہ ان کی ایک اپنی سوچ وہ سوچ جو ہے وہ امریکن پینٹاگون سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان آرمی یہ سوچ میوچلی آپ اس میں شیئر کرتے ہیں چیزوں کو یہ ذہن میں رکھے گا اور عیوب خان سے یہ چیز چل رہی ہے اگر آپ اس وقت کے کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیریکٹ کانٹیکٹ میں رہتی ہے ہمیشہ پاور سینٹرز سے اچھا میرے پاس کچھ دن پہلے ایک آفسر تشیف لائے وہ ابھی ریسنٹلی امریکہ کے سرکاری ٹور پہ گئے ہوئے تو نے انہوں میں جو بہت باتیں بتائی لیکن اس میں ایک بات جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں اوور آل ہماری ایسیپٹیبلیٹی کم ہے ان کے سرکاری دارے کے بھی آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ کیپٹل ہل کیسے سوچتا ہے پہلے ہمیں وہ سمجھتا ہے خاندر حضور صاحب آ کے پاس میں آ رہا ہوں وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی پینسٹھ برس سے ہم الائیز ہیں امریکہ کے الائی ہیں اور جو میں نے بٹریل کی کوئی مخصوصی تاریخ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی ہم چھٹکارہ نہیں پا رہے ہیں ان سے اور ہم ابھی بھی تیار ہیں ان سے اور نشتر کھانے کے لیے اور ڈیگرز ہمارے پیٹ میں گھوپنے کے لیے جو انڈیا کے ساتھ اس کی فلرٹیشن چل رہی ہے چاہے وہ نیوکلر سیور کوپریشن کی صورت میں ہے چاہے وہ اسے سپلیئر گروپ کا میمبر بنانے کے لیے جو بھی ہے چاہے اس کو یونائیٹڈ نیشن میں پرمننٹ سیڈ دلوانے کی افرٹس ہیں یہ کیا ہے how do you see this بنیادی طے پر دیکھیں بات جب کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے الائیز ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں الائیز جو ہیں وہ آیا دونوں برابر کی سطح پہ ہیں یا ایک کی سطح یہاں اور ایک کی سطح یہاں ہے تو ریلیشنشپ تو اس صورت میں بھی الائیز کر رہے گا لیکن ان دونوں کے درمیان میں جو ریلیشنشپ جو ایک گیپ ہے جو جو ایک بڑا آدھے طور پہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو یہ سو کارل ہم الائیز میں تو خیر اس کو الائیز بلکل نہیں سمجھتا ہوں ہمارا جو ریلیشنشپ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری نا اہلیوں کی وجہ سے اور اس میں ہماری بہت زیادہ بدعمالیاں شامل ہیں جس میں ہمارا بہت زیادہ اوور ڈیپینڈنٹ ہونا ہے فورن جو اس طرح کی اسسسٹنس ہے یا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پاور بروکرز رہے ہیں یا حکومتیں بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ایون ایک پبلک پرسیپشن یہ اس میں بہت زیادہ بن گئی ہے کہ جہاں اس امریکہ کی بیکنگ نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں غالباً جا ہے کہ اس طرح کی حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی اچھا اس طرح کی جو ہمارا یہ ریلیشنشپ رہا ہے اس نے انفورچنیڈلی ہماری اپنی کپیسٹی کو کنسٹرینٹ کیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں دوسرے نمبر پہ یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو اوورال اگرے ایکانومی دیکھیں تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ ہمیشہ بساکیوں پہ کھڑی رہی ہے اور یہ جو آپ سو کارل الائز کی بات کریں بڑی تکلیف دے بات ہے اگر آپ ٹراجیکٹری اٹھا کے دیکھیں سکسٹی سے لے کے آن ورڈ وی آر ون اف دوز وری ریر کنٹری جو کہ ہمیشہ ایڈ لسٹ پہ رہے امریکہ کے ہم نے اپنے آپ کو ایکانومیکلی اتنا توانہ کیا ہی نہیں ٹکنالوجی کے لیے اپنے اتنا آپ کو توانہ کیا ہی نہیں کہ ہم ان بساکیوں سے باہر نکل سکیں ابھی یہ جو آپ کا پروگرام آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ سپٹمبر میں ختم ہونے جا رہا ہے یہ بھی مکمل طور پر اشیر بات جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ادر ویز یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی ایکانومی پروفارمنس تھی اس پیسز پہ تو ہمارا کوئی بھی پروگرام جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طریقے پہ نہیں پورا ہو سکا اور یہ غالباً نائنٹھ یا ٹینٹھ پروگرام ہے جو کہ پورا ہوگا تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے بحثیت قوم ایک خود مختار آزاد اور ایک اپنی عزت کے نفس کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ایک رول ہے یا جذبہ ہے اس جذبے کی ہم نے بھائی کمی رہی ہے اب الزام اپس پہ لگا دیں اس پہ لگا دیں خود مختار حکومت دوسرے سے بات کرتی ہے ورنہ یہ دیکھئے کہ امریکہ کا مختبری دنیا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں سٹیٹس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مفادات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی وہاں کی ایک ڈائریکٹ یو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ان کے روابط ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی رہے ہیں آپ صرف نائن الیون کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ریلیشنشپ چلتے رہے ہیں اس میں ایک عجیب طرح کی مسٹری چھائی ہوئی ہے راتوں کو یہاں سے جہاز جاتے رہے ہیں وہاں بہری بیڑے میں جا کے کمانڈر سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پھر واپس آتے رہے ہیں وہاں کیا تیپ آ رہا ہے پھر مزائیلی پر سے بہت جاتا ہے پھر بعد میں فیس سیونگ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اطلاع آ گئی تھی رات کو لیننگ ہوتی ہے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں مار جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ اطلاع آ گئی تھی بھائی ہمارا اپنا جو کردار ہے اس کے اوپر سوال زیادہ ہیں رہ گئی یہ بات کہ امریکہ کی بیٹریئر کی جو داستان آپ کرتے ہیں میرے خیال کے مطابق بھائی یہ ہے کہ اگر بہت سارے معاملات میں دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر جس طرح کہ یہ کلوز کوپریشن اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں رہی ہے بہت ساری چیزیں ان کی باہمی ضرورتوں مسئلتوں کے تحت طے پائی ہیں میں اس کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو آخری چیز آئی ہے دیکھیں یہ جو ہے اس کو بہت سارے اخبارات نے کورٹ کیا ہے ایز ایف امریکہ ہمیں امداد دے رہا تھا یہ قطن امداد نہیں تھی یہ وہ اخراجات کی ریمبرسمنٹ یا واپسی ہے جو وار ان ٹیرر میں پاکستانی فورسز نے جو انجام دی ہیں خرچے ہوئے ہیں اور اس وار ان ٹیرر کے سلسلے میں لوجسٹکس ایمونیشن ہے لوجسٹکس ایمونیشن بہت ساری چیز ہیں یہ ریمبرسون ہے اب اس میں امپورٹن بات یہ ہے جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم کیپٹل ہل کے سٹرکچر کو پورا تریفیری سمجھتے ہیں کیپٹل ہل میں ہمیشہ وہ رولز اور ریگولیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کی جو کمیٹی ہے رولز بنانے والی یا اپروپریئیشن والی یا دیفنس والی انہوں نے ایک دمچلہ اس کے ساتھ لگا دیا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ سیون انڈڈ ملین پچھلے سال کی جو الوکیشن تھی وہ بلین گولہ کی تھی سیون انڈڈ ملین میں کسی طرح کی سرٹیفکیشن ریکوارڈ نہیں تھی وہ پاکستان کو مل گئے یہ جو تھری انڈڈڈ ہے this was tied up with the certification by the ministry of defense کہ اگر وہ سیڈیسفائی ہے کہ پاکستان was doing enough for this war and terror تو یہ ریلیز کر دیا جائیں گے اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سیکریٹری of defense has actually declined to endorse it کیا ان کا ہے کہ یہ طالبان اور حکانی گروپ کے خلاف پاکستان is not done enough جس پہ جنرل رائی شریف صاحب کا بیان بھی آیا ہے کہ we have done more than our share تو بھائی یہ بترین نہیں ہے میرے خیال کے مطابق terms of engagement جس کے اوپر پاکستان پاسٹ میں ہوتا رہا ہے we need to revisit the whole thing ورنہ جس طرح ہم چل رہے ہیں بھائی اس میں آزاد اور خودمختار قوم والی تو باتیں نہیں ہیں اگر ہمیں چلنا ہے تو ہمیں اپنے ماضی کو بھی ٹٹولنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ایک اسی equal level پہ لانا پڑے گا اپنی nationalism کو وہاں اس مقام پہ لانا پڑے گا جب تک یہ بساکھیاں ہیں بھائی اسی طرح ہم لرستے رہیں گے ناظرین گستگو ہو رہی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرتا رہا ہے کیا کرے گا اس حوالے سے میرے دو مہمانوں کے views آپ نے سنے ہیں break کے لئے میں جو کہا جا رہا ہے break سے جب ہم واپس آئیں گے تو چلیں گے کرنن صاحب کے پاس اور کرنن صاحب میں آپ کے لئے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا نیوکلر پروگرام کی طرح سی پیک کی دشمنی جو ہے امریکہ کی طرف سے وہ بھی ہمیں اتنا ہی ستائے گی جتنا نیوکلر پروگرام کے حوالے سے ستا بنتی نظر آ رہی ہے ہے یہ لنکیج اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ will go to any extent to force us to stay away from سی پیک یا سی پیک مکمل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم to my mind نہیں ایسا اس extent تک تو وہ نہیں جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور even for that matter even امریکہ goes till that extent i would say کہ still we are not going to back from the سی پیک اس پہ تو کوئی دور آئی نہیں very clear about it very good جیسے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی جیسے ہم امریکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ موازنہ کیجئے the people who are ruling امریکہ ان کے ساتھ جس طرح کے لوگ ہیں ان کے ان کی جو leadership qualities ان کی کہہ لیں ان کے ساتھ جو think tank چل رہے ہیں اور اس کو پچھ کریں the people who have been ruling i don't say the leadership i say the rulers who have been ruling this country for past seven decades other than ayub خان کہ جس طریقے سے جب وہ امریکہ گئے تو جس طریقے سے ان کو ایک لیا سے welcome کیا گیا اس کے بعد سے دیکھ لیں what has been happening with the rulers of Pakistan there میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا مجھے آج بھی جب میں سوچتا ہوں جب میں یوسف رضا گلانی صاحب کو جب میں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا ان کو میں نے جس طرح shakeی دیکھا تھا under confidence دیکھا تھا i was feeling very bad and even for that matter جب میں نے even نواز شریف صاحب کو بھی جب Obama کے ساتھ بیٹھے کئی دفعہ جب میں نے دیکھا ہے وہ body language وہ under confident ہونا i don't know why why it is so ہمیں 70 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے no this that indicates کہ یہ جو under confident لوگ ہیں وہاں جب جا کے کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں پاکستان کے view point وہاں پر کس طریقے سے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اور چیز کرتے ہیں آپ compare کیجئے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کا tilt is always towards انڈیا آپ صرف یہ دیکھئے کہ انڈیا کی اس وقت آبادی کتنی ہے so that mean ان کا western countries کا امریکہ کا interest انڈیا کے اندر یہ ہے کہ وہ وہاں کی ایک market economy ہے جس کے اوپر ان کا focus ہے اور اس کے اندر ایک بڑا touchy subject ہے کہ وہ اتنا extremist society to be very honest اتنے خراب حالات law order کے باقی چیزوں کے وہاں انڈیا بنی ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہیں ایک تو یہ factor بھی بیچ میں آتا ہے کہ everybody says that india is darling of the western US پھر اس کو تھوڑا سا اور larger interest میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے انڈیا کو سامنے رکھا ہے اور اس کو to be very honest جو چینہ کی against basically pitch کرنے کی کوشش کر رہے ہیں why because they wanted to have ایک super power اس ایریا کے اندر ہو کیونکہ اس سے پہلی آپ دیکھ چکے ہیں چینہ اور انڈیا کے اندر جو conflict ہوا تھا definitely چینہ نے اس کو بالکل ڈومینیٹ کیا تھا اور جو جس جس ایریا پہ بھی چائنا گیا تھا وہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا انڈیا کا ٹھیک ہے لو میں اس سے زیادہ تو ماضی میں نہیں جاؤں گا کہ that was the best possible time کہ جہاں پہ president ayub کو چلے جانا چاہیے تھا کشمیر کی اوپر تو میرا خیال ہے آج ہم کشمیر کی اوپر to be very honest بس نہ رو رہے ہوتے ایک اور چیز جو ضروری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ملک کا ایک face ہوتا ہے جیسے اس سے پہلے راو مدد صاحب نے بات کی تھی کہ آپ اپنا کوئی لیزان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کی کوئی lobbing ہوتی ہے کسی طرح کی اور lobbing یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ funding کرتی ہے even امریکہ کے اندر بھی ایسے پاکستانی موجود ہیں ہاں definitely they can play very pivotal role کہ وہ lobbing کر سکتے ہیں on behalf of پاکستان yes they are capable they can do it but problem ہوں ان سے سارا کام کرایا دیکھو آپ کا foreign office تو دو لوگوں میں بٹھا ہوا ہے اور to be very honest I should be very straight they do are not that capable کہ پاکستان کی foreign policy کو اس طرح چلا سکیں جیسے واقع ایک ازاد اور خودمختار ملک کی foreign policy کو چلنا چاہئے کنزا ہم ہمکا بہت شکریہ آپ بڑی کھلی باتیں کی ہیں اور ناظرین ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ کہاں پر خرابی ہے کہاں پر وہ ہے کہ ایک بات انہوں نے کی کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جو جاتے ہیں امریکہ تو ان کا کیا حال ہوتا ہے ایک انی شاہد واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہم امریکہ کے دورے پر گئے تھے ہمارے پرائم سٹر نام نہیں لوں گا میں ان کا ان کو جب انہوں نے اسی طریقے سے بوٹ دروا کہ ان کی تلاشی لی اور ان کے اوپر کتے چھوڑے جنہوں نے سنف کیا انہیں تو جو ہم لوگ ساتھ تھے ہمارے لیے تو ڈوب کے مرنے کا مقام تھا ستا لیکن وہ جس طرح سے ہستے ہوئے اس ٹینٹ میں سے باہر نکلے تھے وہ سین مجھے آج تک کبھی بھولتا نہیں ہے اس کے مقابلے بھارت نے کیا کیا فرنینڈس ان کے ریلوے کے منسٹر تھے وہ گئے امریکہ انہوں نے وہاں ائرپورٹ پر ان کو روکا اور ان کی تلاشی لی وہ وہی سے واپس آئے انہوں نے کہا مجھے نہیں جانا ہے امریکہ اگلی فلائٹ سے بیٹھ کے واپس آئے اور آرڈر کیا انہوں نے یہاں پر کہ اینی امریکن ہو وزٹس انڈیا ویل بی بوڈی سرچ اور سبجیکٹ ٹو ٹور اس کے بعد سوائے معافی مانگنے کے امریکن پیزنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یہ واقعہ یہ موضوع بہت لگی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ہمیں ایک سے زیادہ موضوعات پر بات کرنی ہے تو اب ہم موضوع بدلتے ہیں اور چلتے ہیں منظر رہایت صاحب کے پاس منظر صاحب یہ انڈیا کے جو راجنات صاحب ہیں وہ تشریف لائے تھے یہاں بڑے فین فیر سے خیال یہ تھا کہ کانفرنس جو ہے بڑی سکسکل ہوگی یہ توقع کیسے کر لی انہوں نے کہ اتنا کچھ کشمیر میں ہو جانے کے باوجود نہیں ہوتے ہوئے کشمیر کی بات نہ کی جائے دنیا کے کسی فورم پر موضوع صاحب بولے ہو یا راجنات صاحب بولے ہو یا ششمہ شراج بولی ہو اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے سبجیکٹ نہ کیا ہو مجھے ایک مثال بتا دیں آپ کہیں ہو میں نے پشلی چار سارک کی سرباہی کانفرنسز ڈنڈ کی ہیں کھڑے ہوکے ڈھٹائی کے ساتھ موضی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان سے گھسو بیٹی ہے آکر بیٹھ جاتے ہیں وہاں عطانک وادی آ جاتے ہیں سب کچھ آپ نے سنے ہوئے لہذا اگر ہمارے انٹیئر منسٹر نے اس کانفرنس کو یہ بتایا تھا کہ کشمیر کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے تو وہ آئینہ دیکھ کے بجائے بھاگنے کے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ڈپلومیٹکلی انہوں نے اپنے آپ کو ظلیل کیا ہے یا کوئی بہت بڑا لینڈ ماہ کچیو کیا ہے میرے خیال سے گٹس ہونے چاہیے انڈیا بہت بڑا ملک ہے اس ریجن کا انس کے انٹیئر منسٹر میں گٹس ہونے چاہیے تھے to face the challenge and 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 respond to what was being said how do you see he is running away from a formal conference absolutely violating all diplomatic norms بہت مشکل question ہے آپ کا بی جے پی کا mind set دیکھئے جس کو represent کر رہی ہے federal government of india اس کے اوپر گجرات files کے نام سے ایک کتاب آئی ہے کوئی 20 دن پہلے ایک مسلمان journalist لڑکی ہے اس نے سارا change کی اور اس نے مودی کے مودی صاحب کے جو ان کی کرتوزیں نے ان کی سبوٹ کی ہے اب اس mind set کو وہ federal government میں لے کے آئے ہیں ان کی team اور وہ mind set جو ہے وہ hundred percent anti-muslim ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ان کا parliament کا member person یہ کہہ رہا ہے he is from congress کہ انڈیا میں گائے جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہے مسلمان کم محفوظ ہے پریس میں آئے دو دن پہلے کی بات ہے بی جے پی کا ایک federal minister پاکستان آتا ہے آپ کو اندازہ ہونے چاہیے وہ کیا ذہن لے کے آ رہا ہے اس کا سارا سلسلہ کیا ہے جہاں بھی اس level کی conferences ہوتی ہیں اس میں انتہائی نفاست کے ساتھ کچھ protocols آپ observe کرتے ہیں پوری دنیا میں آپ united nations کی کسی اس میں چلے جائیں بہت rare ہوتا ہے very very rare کہ کوئی بندہ درمیان چھوٹ کے چلا جائے میرا بخاری صاحب ہنچ different ہے میرا ہنچ ہے میرے پاس کوئی evidence نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ predetermined تھا یہ ہنڈرڈ پرسینٹ predetermined تھا کہ وہ بندہ جو ہے اس کو because کئی ایسی چیزیں ہیں جو وہ اپنے ملک میں جواب نہیں دے سکتا کئی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی وہ leadership سے بات نہیں کر سکتا and he has to pose کہ میں ہارڈ لائنر میں بہت بڑا ہارڈ لائنر ٹھیک اچھا اب اگر آپ اسے diplomatic norms کے حساب سے دیکھیں میں official version دے رہا ہوں یعنی official version تو خیر میں نے کیا دینی ہے میں diplomatic اس سے عرض کر رہا ہوں جی جی this is height of discurtsy کہ آپ ایک formal جگہ سے اس طرح اٹکے آئیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں بی جے پی جو ہے اور جو اس کی اس وقت جو اس کی ruling elite ہے اس کو انڈیا کے اندر بہت tough time ملنا شروع ہو گیا یہ ذہن میں رکھیے گا انڈیا میں جو independent یا semi independent thinkers ہیں وہ بی جے پی کے متعلق بہت سخت باتیں لکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا کی ایک انتہائی respected writer ہے عرون دیتورائے انہوں نے کشمیر کے متعلق بڑی genuine بات کی میں نے ان کے recent interviews دیکھیں جی بڑی outspoken بہت بہت اور outspoken انتہائی balance توازن اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان کو آپ ان کو contain نہیں کر سکتے یہاں اس program میں آنے سے پہلے میں الجزیرہ جو ٹی وی ہے اس پہ اتفاق سے کشمیر کا program دیکھ رہا تھا it's just a coincidence وہاں کشمیر کا program آ رہا تھا اس میں جو anchor تھا i don't know nationality اس کی کیا ہے اس نے کشمیر کے متعلق بات کی ہے کہ دنیا کا سب سے heavily militarized zone ہے کنل صاحب شاید اس بات کو درست فرمائے لیکن جو میں نے سنا میں نے آپ کو عرض کیا اب سر بات یہ ہے کہ history کا baggage ہمارے پاس بھی بہت ہے اور ان کے پاس بھی بہت ہے we have lot of luggage ہم captive ہو گئے ہیں بخاری صاحب میں آپ نے جو بات شروع کی ہے کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر ایک angle سے بولنا جو ہے وہ بڑا وہ بھی مشکل ہے اور اسے تھوڑا سا اتنے کم وقت میں آہاتہ کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہم historical baggage میں captive ہو گئے ہیں دونوں ملک where is stuck ہم اس بری طرح stuck ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں اب جذباتیت جو ہے وہ اس حد تک سامنے آگئی ہے کہ ہم retorics میں چلے گئے ہیں پاکستان بھی انڈیا بھی اچھا اس retoric کی basis بھی بڑی genuine ہے مطلب ہم نے ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کئی مقامات پر بے انتہا زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا ایک principled legal stance ہے جس کو نہیں مانا جا رہا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے لیکن حل کیسے کریں گے that is the key question otherwise یہ conferences ہوتی رہیں گی کبھی ہمارا منسٹر آ جائے گا کبھی ان کا منسٹر نکل آئے گا یعنی یہ retoric جانی رہی ہے common address the issue کیسے اس کو ساتھ کریں genuinely اس issue تک پہنچ آپ یہ دیکھئے کہ بانکی میں normally جو اپنا ہمارے UN کے سیکریٹری ہیں وہ اس قرآن کے معاملات میں اتنا صحبیان نہیں دیتے لیکن he is on record at least more than once کہ اس نے کہا جی کہ اگر یہ دونوں میں مالک اگری ہو تو میں سالسی کروانے پہ تیار ہوں میرا point یہ ہے کہ یہ ایک indigenous movement کا thrust تھا اور انڈیا کو international diplomatic forum پہ اور political arena کے اوپر انتہائی زیادہ embarrassment ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ force use کرنے کے باوجود اور یہ indigenous movement یہاں اس کو لے کے آئی ہے کہ جہاں international arena میں اسے شدید سبکی اور embarrassment ہو رہی ہے وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے اپنے جو voters ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو hardliner followers ہیں اس کے سامنے face saving کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ 25 تاریخ کو 25 جولائی کو انہوں نے کتوارا میں ایک شخص کو گرفتار کیا اس سے انہوں نے ایک confessional video جو ہے وہ جاری کروائی کہ جی پاکستان کی ایک organization نے مجھے بھیجا ہے یہ ہے وہ ہے وہ confession انہوں نے جو ہے وہ ٹیلیوین پہ چلایا اور اس انداز میں اس کو کیا کہ ایز ایف کے جو indigenous movement ان کشمیر کا myth یا اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی پاکستان کا جو ہے ثبوت 28 تاریخ کو وہاں کا ایک بہت بڑا چینل ہے times now اس نے مجھے بھی approach کیا کہ جی آپ بھی پروگرام میں آئیں talk show میں پاکستان کو represent کریں یہاں سے ایک برگری ambassador صاحب اور یہاں سے لوگ تھے میں اس talk show بھی شریک ہوا یقین جانے کہ اس سے پہلے جب میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تو نرا زہر تھا اس میڈیا پہ اور باقی میڈیا بھی میں نے دیکھا جب یہ پروگرام شریک ہوا تو وہی ذریعہ propaganda کیونکہ اس طرف ایک جنرل بھی تھے جو سودن کمان کے پہلے رہ چکے تھے اور بھی اس طرح کے لوگ تھے اب it was a shouting match وہ آپ کے میں میں لفظ ٹھوسنا چاہ رہے تھے اور میں نے بھی وہ shouting کو i shouted back as well اور میں نے categorically کہا کہ جی آپ اپنے الفاظ میرے میں میں نہیں ٹھوسے جب تک کہ مجھے بات پوری میری سونے گلے میں پروگرام میں نہیں شرکت کروں گا اور میں نے ultimately پروگرام کو walk out کیا میں یہ سارا background یہ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ بھائی راجناتھ نے آ کے اپنے بنیادی طور پر وہ conference میں شرکت کرنے نہیں آ رہے تھے conference کی timing ایسی ہوئی کہ وہ بنیادی طور پر اپنے hard line follower کو message دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے قرارہ جواب دیا ہے بالکل راہ منظر صاحب نے صحیح کہا یہ پچیس طریق کو انہوں نے جو بندہ پکڑا پورے national media کے اوپر جس طرح انہوں نے پاکستان bashing کی اس کے بعد ان کا یہی بنتا تھا اور وہ plan کر کے آئے تھے اب جو دوسرا حصہ جو آپ کے سوال کہاتا ہے کہ آیا ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں it was naive one part on our part کیونکہ وہ بڑا reluctantly راجنات آیا تھا وہ اپنے hard liner کو اس نے جا کے جواب دینا تھا جتنی سبکی ان کی international ہو رہی ہیں اس میں ان کو کشمیر کے اوپر اس قسم کا جو ظلم اور تشدد ہے اس کا justify کرنا مشکل ہے میرے خیال کے مطابق جو نسار علی خان صاحب نے اس دن کیا وہ بھی exactly انہوں نے پاکستانی لوگوں کو جواب دینا چاہا کہ جو یہاں میڈیا پہ اور ہمارے لیڈرز نیازاد کشمیر کمپین میں بار بار کہا جی ہے بودی کا یار ہے فلانہ ہے ڈمکانہ ہے اس کی گود میں بیٹھ گئے انہوں نے بھی یہی کیا کہ جنہوں نے صرف اور صرف یہ جو ہمارا ایک political point story تھی اس میں انہوں نے اپنا کالر روچہ کر کے بتانا تھا کہ ہم نے بھی یہ جواب دیا میرے خیال کے مطابق diplomatically وہ باتیں کچھ tone down بھی کی جا سکتی تھی اور کچھ وہ conference کے اختتامی session کے لیے بچا کے رکھی جا سکتی تھی کوئی ضرور نہیں تھا کہ وہ جب live مشریات ہے جب live مشریات ہے تو آپ کو اتنا سخت stance جو ہے وہ diplomatic لیے آپ بات کہہ جاتے کہنے کے سو طریقے ہیں اور جو باقی چیزیں وہ اختتامی session کے لیے ہوتے تو افسوس مجھے یہ ہوا کہ یہ ایک انتہائی اچھا موقع تھا جہاں پاکستان کشمیر cause کے لیے پورے سار کنٹریز کے سامنے اپنا موقع بڑا بھرپور طریقے سے بیان کرتا لیکن یہ پورے کا پورا جو ہماری conference تھی یہ وہ hijack ہو گئی اس ایک واقعے سے اور وہ پلان کر کے آئے تھے اور ہم trap ہو گئے ناظرین آپ گھنس سن رہے ہیں راجنار صاحب جو تشریف لائے تھے تہہ ہوا دونوں مہمانوں نے ہی کہا کہ وہ بقیدہ تہہ کر کے آئے تھے to act in a manner or to play the role of a spoiler اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں ایک دور پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میرے خیال ہے پروڈیسر نے خود چاہے پینی ہے ہم تو پی رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جب واپس آئیں گے تو کنل صاحب سے سوال کا جواب لینے کے بعد پھر ہم اپنے تیزرے موضوع کی طرح بڑھیں گے اور میرا سوال کنل صاحب آپ کے پاس یہ ہوگا کہ اٹھارہ روز تک کنسسٹنٹ کرفیو میں رکھنا دنیا کے کسی بھی ورست ڈکٹیٹر اور ظالم ترین ملک کی مثال میں بھی موجود نہیں ہے اور پھر اس کے بعد تیلیٹ فائرنگ جس کا جیسا انہوں نے کہا کہ دنیا کو اندہ کر رہے ہیں یہ سب ظلموں سے تمہورہ ہے اور پوری دنیا چپ کر کے سارے امیجز فوٹیجمنٹ ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ پہلے کنل صاحب سے سوال پوچھیں گے کنل صاحب یہ میں نے سوال چڑھا تھا آپ کے لئے کہ اٹھارہ اٹھارہ روز تک کرفیو میں رکھ کے لوگوں کو پیلٹ فائرنگ کا نشانہ بنا کے جس ڈھٹائی کے ساتھ بھارت سب کچھ کر رہا ہے پوری دنیا کی خاموشی جو ہے دنیا کی جتنے بھی چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے جو دنیا کی انجیوز ہیں جو دنیا کے مامے بنتے ہیں بہت بڑے چیمپئن ارمانکریسی کے تو سارے چپو کے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی بات دنیا میں اگر جس میں مسلمان کبھی آتے ہیں بیچ میں تو ریسپونس یہ ہیومن رائٹس چیمپئنز کی جو آپ بات کرتے ہیں بڑا انڈیفرنٹ سا ہوتا ہے اگر یہ غیر مسلم کی بات ہوتی تو شیل سیچویشن جو راو منظر صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان انٹی پاکستان نہیں ہے یا پاکستان کے خلاف نہیں ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک رویہ ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ صرف یہ دیکھ لیجئے اس کو آج اٹھائیس دن ہے اٹھائیس دن سے وہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ماں بہن بیٹے وہ سارے کے سارے کفیو کے اندر ہیں نہ ان کے پاس کھانے پینے کو ہے نہ ان کے پاس آج سے بجلی کا پرابلم پانی کا پرابلم میڈیسنز نہیں ہے کچھ نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جس طرح کی ویپنز ان اوے وہ یوز کر رہے ہیں پیلٹ گنز کا جس طرح کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ پیلٹ گن کو جو استعمال ہے بسیکلی یہ اسرائیل آرمی سے یہ شروع ہوا تھا بڑا ایکسٹنسیبلی انہوں نے یوز کیا ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف اور ایک اطلاع یہ ہے کہ سپلائی بھی انہوں نہیں کیا بلکل تو یہ پھر انہوں نے بسیکلی انڈیا اور اسرائیل آپس میں بہت مطلب انٹی میٹی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفینس کوپریشن کے اندر ہیں تجارت کے اندر ہیں تو دیس از ون آف دی فیکٹر کہ یہاں سے وہ پیلٹ گن آئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا آپ یہ دیکھئے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے ہیں میں ایک چیز تو یہ ضرور کہوں گا اس گورنمنٹ کے کہ آج جسر رواشیب صاحب نے ناؤنس کیا کہ جو بھی کشمیری وہاں پر زخمی ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے کہیں بھی علاج کراتے ہیں اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ پر ایر کرے ہیں شکر ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جائے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ سے بخاری صاحب کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ریسپونس جس کو کہتے ہیں لیپ فارم ریسپونس ویری ویری سلو ریسپونس آپ یہ دیکھئے کہ چوبیس میں پچیس میں دن میں آکے آپ سفراغ کی کانفرنس بلا رہے ہیں اور پھر آپ نے دے گایڈنگ کہ مجھے انٹرنیشنل لوگوں کے اندر انفرچنیٹ ہے کہ ہمیں پر ایر کرنا چاہیے جناب تیسرے مللے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے جو ہمارا ہے پنجاب حکومت کا ہیلیکاپٹر جو ہے لوگر میں وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہاں لینڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ جو نہیں لینڈ کیا ہے اس کو آگ لگا دی اور جو سات آدمی ہیں ہمارے عملے کے وہ اس وقت طالبان کے قبضے میں ہیں میں آپ سے دو سوال لے کے آ رہا ہوں تینوں میمانوں سے اپنے سے ایک تو یہ کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں وہاں نیٹو کی فورسز اور اتنی بڑی افغان آرمی کی موجودگی میں اگر پورے افغانستان میں سوائے قابل کے طالبان کا قبضہ ہے اور طالبان ہی وہ گورن کر رہے ہیں وہنی کی رٹ ہے وہاں پر تو کیا دوب نہیں مرنا چاہیے یہ جو الائز کی فورسز ہیں ان کو اور خود یہ جو آشرف غنی صاحب ہیں ان کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ حکومت کرتے ہیں کہ وہ صورتحالب یہ آگئی ہے کہ ہمیں ان طالبان سے بات کرنی ہے بکوز یہ نیٹو کے کمانڈرز اور پریزیڈنٹ اشرف غنی یہ دونوں اس معاملے میں اپا آ جائیں how do you see this حقیقت یہ ہے افغانستان میں کہ طالبان جو ہیں ان کے پاس ساٹھ سے اسی فیصد سیونٹی فائیو پرسنٹ ساٹھ سائیس لیگتے ہیں ان کے پاس پورا افغانستان کا علاقہ ہے اگر آپ افغانستان کی ٹرین دیکھیں تو انتہائی مشکل ٹرین ہے ٹیک جب آپ چمن سے نکلتے ہیں سپن بولدک کی طرف اور آگے آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ کے سلسلے اور پنجر پہاڑ جی بلکل طالبان جو ہیں وہ ایک فیچر ہیں اور وہ ایک بہت بڑا وہاں فیکٹر ہیں جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتا ٹیک ایسٹیٹس کی اور نیٹو کی اسٹابلشمنٹ ہے اس کے اوپر بہت سیریس اوبجیکشن ہے کہ اس پوری وار میں جو افغانستان میں انہوں نے کریئیٹ کی ہے جس پہ ٹرلین آف ڈالر لگا ہے اس سے فائدہ کیا ہوا ہے حاصل کیا ہوا ہے اور کس چیز کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے اس سے زیروں سم ٹوٹل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اب وہ مجبور ہیں کہ اپنی فورسز رکھ سکیں اور رکھ رہے ہیں وہ ایک بار امریکن پریزیڈن نے سپیچ میں کہا تھا کہ ہم کم کریں گے تھوڑی سی انہوں نے کم کی لیکن بہت زیادہ ہے طالبان جو ہے وہ ایک ریالیٹی ہے اب اس ریالیٹی کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایشو ہے پاکستان کی فورچونٹلی یا انفورچونٹلی طالبان کے ساتھ ایک الائنس نائنٹین سیونٹیز کے آخر سے شروع ہوا ہے آپ ارلی ایٹیز کہنا چاہیے سیونٹیز کا آخر میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ مناسب نہیں ہوگا اچھا اب اس کے اندر ہمارے ساتھ کے بھی لوگ ہیں اور ہمارے خلاف بھی ہیں ہمیں بھی بہت نقصان پوچھا ہے ان لوگوں نے اور ہمارے جو کئی واقعات ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر اب مثال لیے جاتے ہیں بربریت کے ای پی ایس کا آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ وہ کون سا کہاں سے آدمی کنٹرول کر رہا تھا آپ بخاری صاحب حیران ہوں گے میں یونائنٹ سیٹس کیا اس واقعے کے بعد تو مجھے ایک عام آدمی جس سے میں ڈسکشن کر رہا تھا اس نے مجھے سپیسیفکلی پوچھا کہ ای پی ایس جو ہے یہ کس نے کیا اور اس نے کنڈم کیا بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمارا جو پنجاب گورنمنٹ کا ایک جہاز وہاں ہیلیکاپٹر جو ہے وہ ٹیکنیکل فال کی وجہ سے اسے کریش لینڈنگ کرنی پڑی ہے سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اس چیز کا کہ ہمارے تمام پاکستانی محفوظ رہے وہ محفوظ رہے اور محفوظ طریقے سے واپس آئیں ٹھیک یہ دعا ہے میری اور انشاءاللہ واپس آئیں گے وہ اس میں افغان گورنمنٹ میرا خیال ہے کوئی رول ادا نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے ساتھ وہ بات کرنے کے لئے تیار تالبان کمانڈر کا بیان بھی آیا ہے کہ ہم سے بات کریں سیدھے جی کسی نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے نیٹو جو ہے اس کی صورتحال میں نے آپ کو ارز کر دی ہے کہ نیٹو جو ہے وہ بھی ایک کچھ گیریزنز کے اندر موجود ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہم صرف اور سے ڈیریک کانٹیک کے تھو یہ چیز واپس لے سکتے ہیں آپ کے پاس ساروں جی ایک پرسپشن ہے اور میں تو اس کا بہت بڑا قائل ہوں یہ کہ امریکہ نے جہاں کہیں بھی ملٹری انٹرونشن کی ہے وہاں ہمیشہ یہ ہماکت میں ایکزٹ سٹریٹیجی کے بغیر گئے ہیں چاہے وہ ویٹنام تھا چاہے وہ عراق تھا اور چاہے اب یہ افغارستان ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہیں پھر اپنی پینٹیں چھوڑ کے جوتیں چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے جو اٹھارہ سال کی وار کے بعد ویٹنام میں ان کا حال ہوا تھا سر میری خواہش ہے یہ میرے بس میں وہ ساری فوٹیجز جو ہیں بارہ بارہ گھنٹے چلا ہوں اور میں دکھاؤں کہ جو امریکن سپر پاور بنتے ہیں ان کا ایک ایسی قوم نے جن کا پانچ پڑ چار ان سے اوپر قدمی ہوتا اور وہ انگلیوں کی طرح پتلے دھولے لوگوں نے کیسے ان امریکنز کو وہاں سے بگایا تھا کوئی غیر ملکی فوجی ان کے جگہ جا کے نہیں لڑا تھا یہ ریکارڈ کی بات عراق میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دو یو اگری ویڈ می کہ یہ ایگزٹ سٹریٹیجی کے بغیر آتے ہیں اور پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہاں سے نکلیں کیسے افغانستان اس امریکنز گریویارڈ اور نہ دیکھیں جی نائن الیون کے بعد جب انہوں نے یکنا وہ میڈیا پھر ایک ماحول بنایا عراق کے اوپر چڑھائی کرنے کا اور افغانستان کے اوپر چڑھائی کرنے کا تو اس وقت ایک میڈیا وار انہوں نے ایسی کریئٹ کی کہ جیسے لگا کہ پتہ نہیں اچھا اس میں انہوں نے ماحول بنایا امریکہ میں جتنے بھی پبلک سرویز آ رہے تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ جناب بس آپ چڑھ دھوڑیں کسی نے کہا نا کہ امریکہ has won the war through CNN اب یہ ایک لیٹسٹ آپ دیکھیں جو کچھ لوگ کی یہ اپنا انکوائری آئی ہے ٹونی بلیر کی ٹونی بلیر نے پبلکلی کنفیس کی ہے کہ ہمارے پاس نا ایگزٹ سٹریٹیجی تھی and we basically were to history to initiate the war تو لہٰذا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اب پچھلے پندرہ سالوں میں پروف ہو چکی ہے and everybody has agreed to that پول بریمر کی آپ بوک اٹھا کے دیکھ لیجئے اور بیتاشا بوک جو عراق کے حوالے سے ہیں افغانستان کے حوالے سے ہیں اور ایمن ٹونی بلیر اور باقی جو لوگ ہیں ان کے سی بیانات on record ہیں کہ انہوں نے سب کچھ جلدبازی میں کیا اور فالٹی انٹیلیجنس پہ کیا فالٹی انٹیلیجنس پہ کیا اس پہ تو بڑا مطلب ہے کافی literature ہے اور کب بات کی جا سکتی وقت کیوں کہ کم ہے اب میں گزارش کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ perception اور جو آپ نے بات کی ہے یہ جس انداز میں افغانستان کی وار initiate کی گئی انتہائی جلدبازی میں کی گئی اس میں کوئی proper exit strategy نہیں تھی جو exit strategy اپنے طور پر وہ لے کے آئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ جو carpet bombing کریں گے اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم ہی ہم ہو گئے تو ہمارے اشارے کے مطابق پورا افغانستان ناچے گا انہیں نے پھر misjudج کیا ویت مہم بھلے وہ سبق یاد ہونے چاہیے تھے جو آپ نے بات کی ہے وہ سبق وہ بھول گئے اور افغانستان میں ہوا اب یہ جو ہیلیکاپٹر کی crash لینڈے کے بعد جو واقعہ ہوا ہے اس نے اس چیز کو دوبارہ expose کیا ہے کہ how ineffective the Americans are there how effective the Kabul government is there کہ تینوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے کے باوجود absolutely they have shown their reliability اور ultimately کیا ہوگا کہ پاکستان طالبان کے جیسے انہوں نے کمانڈر نے کہا کہ جی ہم سے بات کریں اب back channels پہ already باتیں جو ہیں نا وہ شروع ہو سکتا ہے diplomatically لگے گا یوں کہ probably کابل اور نیٹو اور یو ایس او سے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ اس کو facilitate کر رہے ہیں نہیں لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس ایک واقعہ نے اس کو expose کیا ہے کہ trillions اربوں ڈالر کی وہ جنگ اور جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ برباد اور اس کے بعد یہ کہ infrastructure پورے افغانستان کا تباہ اس میں یہ ہے کہ کہ آج بھی جو زیادہ حصہ ہے اس میں نہ امریکن کامیاب ہے نہ نیٹو کامیاب ہے نہ شریف غنی صاحب کامیاب ہے جی کن صاحب آپ کے پاساروں نے یہ سوال لے کے میں مجھے ابھی بتائیے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ آرمی چیف کے رف دیکھ رہا ہے جتنے بیانات ہم نے اب تک دیکھے ہیں جتنے ٹی وی پر پروگرام دیکھے ہیں ہم نے ہماری حکومت نے بھی چیف آرمی سٹاف سے ہی کہا ہے کہ جی آپ درہ انیٹیٹ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ عملہ وہاں واپس آ جائے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ کوششن جو ہیں وہ باراور ہوں گی اور وہ عملہ حفاظت کے ساتھ پاکستان واپس آ جائے گا بینجی تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا عملہ گیا ہے وہ بالکل باحفاظت واپس آیں گے ہماری پوزیٹیو ویری سرٹن آباؤٹ اٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے لیکن آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اس سارے قصے میں کیا چیز سامنے آتی ہے کہ اشرف غنی کی یا کوالیشن فورسز کی وہاں پہ کسی قسم کا کوئی روڈ نہیں ہے ستیس سے تیس پرسنٹ ایریا جو انہوں نے سبھالا ہوا ہے ستر پرسنٹ وہ ہے جو کہ ایکٹری طالبان کے پاس ہے اور بالکل جیسے خالی صاحب نے کہا تالبان اردی ریالیٹی وی ہی ایوٹو ایکسیپ تیٹ اور جتنا جلدی ہم اس کو ایکسیپ کر لیں اتنا ہی میرا خیال ہے افغانستان کے عمد کے لیے وہ انتہائی بہترین چیز ہے بلکہ ہم سے زیادہ امریکہ اس کو سمجھ لیتا ہے جی بالکل تو what i say is اب اسی کے ساتھ میں لنگ کر کے یہ بھی کہوں گا کہ جو طالبان ہیں ان کا قطر میں دفتر کھلا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا رابطہ بھی چائنا کے ساتھ بھی بڑا انٹیمیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا ناظرین ہم نے کوشش کی کہ تین اہم موضوعات کو آج ہم اس پروگرام میں سمیٹھ سکیں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن جو کنکلوجن میں نے ڈراؤ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنے کی بجائے اپنا ایکٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے جرت کے ساتھ اپنے انٹریسٹ میں اپنے فیصلے خود کر سکیں گے تو صورتحال پھر اس طرح کی پیش ہمیں نہیں آئے گی اسی طرح بھارت کے وزیر داخل جو کچھ یہاں پر ڈراما بازی کی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ میرے مہمانوں کے جو خیالات تھے وہ بالکل واضح ہیں کوئی امبیگوٹی اس میں نہیں ہے وہ تیہ کر کے آئے تھے کہ وہ یہی ڈراما کریں گے اور یہی ڈراما وہ کر کے یہاں سے گئے کیونکہ ان کو اپنا جو کانسٹوئنٹ ہے ان کے اپنے ملک میں اس کی کنزمشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا تھا اسی طرح سے ہم نے وہ پنجاب کا جو ہیلیکاپٹر اس کا عملہ جو وہاں ہے اس کے محفوظ واپسی کے لیے ہم نے دعا بھی کی ہے اور ہم نے وہ اریناز بھی ایکسپلور کرنے کوشش کی ہے جہاں سے ایفیکٹیولی پوزیٹیو ری ایکشن اور ایکشن ہو سکتا ہے اللہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد اپنے وطن واپس آئیں خیر قریت کے ساتھ اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ